شیزہ اور فیزہ کی کرداروں اور کہانی نے ٹی وی سکرین سے نکل کر سوشل میڈیا پر ایسی دھوم مچائی کہ انڈیا میں بھی اس کے چرچے ہونے لگے اور شیزہ اور فیزہ کا نام اور کام ہر ایک دی زبانوں پر چڑ گیا شاویز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شیزہ اور فیزہ سے ادھکارہ کے رن تابیر کو تو رات و رات شہرت مل گئی لیکن اس کے ساتھ اس جرامے میں زین کا کردار ادا کرنے والے حسن خان بھی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں ابھی وہ اپنی خوشیوں پر نحال ہو رہے تھے کہ انہیں ایک اور کچھ خبری مل گئی اور وہ حقیقت میں بھی ایک چاند سی بیٹی کے والد بن گئے ہیں ادھکار حسن خان نے بیٹی کی پیدائش کی اطلاع انسٹرگرام پر اپنے مدہوں کو دی انہوں نے ایک تصویر بھی شیئر کی جسے وہ بیٹی کو گود میں لیے مسکرا رہے ہیں لیکن انہوں نے بیٹی کا چہرات شپایا ہوا ہے ادھکار نے تصویر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے بیٹی سے نوازا ہے واضح رہے کہ گزشتہ دنوں حسن خان کے ڈرامے حقیقت کے نئے کھیل جڑوں کی ایک کسٹ کا سین پیزہ اور شیزہ سوشل میڈیا پر خوب وارل ہوا تھا اور یہ ڈراما اپنی کہانی کی وجہ سے کافی مقبول ہو گیا پیزہ اور شیزہ کا کردار کرن تابیر نے نبھایا ہے بلکل ایک جیسی شکل و صورت کی یہ بہنیں شادی کے بعد ایک ہی گھر میں جاتی ہیں جہاں لڑکوں کی پھپو اپنی بیٹی کا علو سیدھا کرنے کے چکر میں زین اور پراز نامی ان بھائیوں کی دلھنوں کو رخصتی کے بعد غلط کمروں میں پہنچا دیتی ہیں کیونکہ ان کا منصوبہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے طلاق پکی ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو اس گھر کی بہو بنبا دیں گی جن میں سے ایک جوڑی کو تو حقیقت کا علم ہی نہیں ہوتا جبکہ پھپو کی بیٹی کا پیار دوستوں کے نرگے سے جان چھڑا کر قدر تاخویر سے کمرے میں جاتا ہے تو مو دکھائی دینے کے دوران دلھن اپنا نام سن کر چونک جاتی ہے کیونکہ وہ فضا نہیں شیزہ تھی جبکہ زین کی شادی تو فضا سے ہوئی تھی دلھن کمرے سے نکل کر شور مچا کر سب کو اکٹھا کرتی ہے لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور معاملہ کھلنے پر سب ایک دوسرے سے نگاہیں چھڑاتے ہیں درامے کے اس سین کا کلپ وائرل ہو گیا جس نے سوشل میڈیا سارفین کو محضوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اچمبے میں بھی ڈالا کہ آخر یہ دکھانا کیا چاہ رہے ہیں معاملے سے انجان افراد نے پس منظر جاننا چاہا اور جنہیں سمجھ آگئی انہوں نے اس کلپ پر دلچسپ میمز بھی شیئر کی انڈیا ندکار اکشر کمار بھی اس میں کود پڑے جس سے شیزہ اور فضا کی میمز کو مزید ہوا مل گئی ادھر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی میمز کے بعد درامے کے ہدایتکار محمد اشر اسغر کا کہنا ہے کہ سارفین نے درامے کا کچھ حصہ لے کر اسے وائرل کر دیا لیکن پورا ڈراما دیکھیں تو اس کا مقصد جان جائیں گے انہوں نے واضح کیا کہ یہ ڈرامے کا اصل مقصد انٹرٹینمنٹ تھا اس کے علاوہ یہ ایک پوری سیریز ہے جس میں مختلف سماجی مسائل پر بات کی جاتی ہے اگر سارفین اسے دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ اس میں سبق بھی ہے انہوں نے مزید کہا کہ میمز اجوائے کر رہے ہیں لیکن سارفین اپنی تقلیقی صلاحیتیں کسی اہم مسئلے پر اٹھانے میں وقت کریں نہ کہ اس معاملے پر لگائیں